آئیے دوستو ہاں چونکہ آج کا یہ پروگرام مشہرہ پلس کویسم میلن کے عنوان سے منقض ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کا جو آغاز ہمارے حافظ شمیم صاحب نے نات پاک سے کیا ہم اور مزید تمنا رکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں ایک ایسے عدب کے ستون غزل کے وقار اور اردو دان جو غیر مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ بھی اردو کی خدمت ایک عرصہ دراز سے کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دو شیر ہمارے ڈاکٹر مہندر اکس صاحب بھی آئیں اور نات پاک سے اس پروگرام کا مزید آغاز کریں آپ استقبال کیجئے زوردار جذبات و احساسات کے ساتھ کہ ڈاکٹر مہندر اکس صاحب بھی نات پاک سمیت فرمایا ارز کرتا ہوں کہ اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے کیا کہنے میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے کیا کہنے میں اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے اور کانوں میں گھل رہا ہے میرے لہجہ بلال کیا کہنے کانوں میں گھل رہا ہے میرے لہجہ بلال آواز کیسے دوسری کوئی سنائی دے کیا کہنے سبحان اللہ بہت اچھے کانوں میں گھل رہا ہے میرے لہجہ بلال آواز کیسے دوسری کوئی سنائی دے کیا کہنے کیا کہنے دکٹر مہندر اش صاحب زندہ بات کانوں میں گھل رہا ہے میرے لہجہ بلال آواز کیسے دوسری کوئی سنائی دے کیا کہنے دوشے اور سن لیجئے پھر اس کے بعد انشاءاللہ نہ تفاق پیش کروں گا مکمل ارس کیا کہ ان آیتوں کے خزانے لٹانے والے ہیں کیا کہنے ان آیتوں کے خزانے لٹانے والے ہیں ان آیتوں کے خزانے لٹانے والے ہیں وہ تپتی ریت کو دریہ بنانے والے ہیں بہت اچھے بہت اچھے ان آیتوں کے خزانے لٹانے والے ہیں ان آیتوں کے خزانے لٹانے والے ہیں وہ تپتی ریت کو دریہ بنانے والے ہیں حکیم جی شیئر پیش کر رہا ہوں وہ تبتی ریت کو دریہ بنانے والے ہیں فرشتوں اور ہمارے قریب آ جاؤ بہت اچھے بہت اچھے دیکھئے میں یہ گزارش کر دینا چاہتا ہوں بطور خاص کے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ جا رہا تو نہیں یہ تو عشق کی بیاد ہے جسے بھی ہو جائے انعائیتوں کے خزانے لٹانے والے ہیں وہ تبتی ریت کو دریہ بنانے والے ہیں اور فرشتوں اور ہمارے قریب آ جاؤ ہمیں ایک نات محمد سنانے والے ہیں بہت اچھے بہت اچھے بہت سبحان اللہ کیا کہنے فرشتوں اور ہمارے قریب آ جاؤ ہمیں ایک نات محمد سنانے والے ہیں سنیے پیش کرتا ہوں مطلب مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی اس پہ ایک لفظ آئے گا ہندی کا آپ سبھی پڑھے دیکھیں حضرت آتا ہے یک یک کے معنی سو سال ایک صدی ابھی آج سے سنیے مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی سو یگوں پہ بھاری ہے ایک گھڑی مدینے کی سو یگوں پہ بھاری ہے بہت اچھے بہت اچھے ایک گھڑی مدینے کی مختصر ہی مل جائے رات گھر کے آنگل میں رحمتیں پرسو تھی رات گھر کے آنگل میں رحمتیں پرسو تھی ذکر تھا محمد کا بات تھی مدینے کی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ذکر تھا محمد کا ذکر تھا محمد کا بات تھی مدینے کی ایک شعر سن لیجے بتا رہا ہے تغافہ کعبہ شریف کا حکم کسی خیر مسلم کو نہیں ہے سب جانتے ہیں اب یہ ان کا اپنا اپنا خانون ہے ان کی ثوابتیں مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہیں عرض سرویہ کہ نہ کہ عقیدتیں بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کری لیتی ہے یہاں سے شعر ملادہ فرمائے ذکر تھا محمد کا جب وہاں سے لوٹو گے پان دھو کے پیلوں گا کیا کہنے کیا کہنے جب وہاں سے لوٹو گے پان دھو کے پیلوں گا جب وہاں سے لوٹو گے جب وہاں سے لوٹو گے پان دھو کے پیلوں گا قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب وہاں سے لوٹو گے پان دھو کے پیلوں گا قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی بہت اچھے بہت ہو خاک بھی مدینے کی اشک میرا سینہ ہے ان کی آدھ سے آباد اشک میرا سینہ ہے ان کی آدھ سے آباد میرے گھر بھی آتی ہے روشنی مدینے کی بہت اچھے میرے گھر بھی آتی ہے